بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم اگین دوسرے طریقے سے لوگو بنانا سیکھیں گے کہیں لوگ ٹیکنیکل نہیں ہوتے ان کے لیے یہ طریقہ کارہ بالکل آسان ہے کسی بھی آپ کے تیم کیو پر ارجسٹ ہونے کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے میں تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ سائٹ آپ کے لیے بنائی رہی ہے اس کو آپ نے ایزا ٹریننگ کے لیے لینا ہے کہ آپ کی ٹریننگ کے لیے میں کھا رہا ہوں اپنے پرسنل میں کام کے لیے یوز کرنی ہے لیکن ابھی فیلال آپ کی ٹریننگ کے لیے تو آپ نے جو بھی میں سکھا رہا ہوں آپ کے لیے ایفیلیٹ اور ایڈسن کے لیے سکھا رہا ہوں اب یہاں پہ آپ نے اس کو جب لاغن کرنا ہے سائٹ کا آپ کو پتا ہے وپ ایڈمن لگاتے ہیں آگے اور اپنا یوزر نیم پاسفر دے کے ہم ورڈ پریس میں آ جاتے ہیں اب یہاں پہ جن لوگوں نے تو جائن کیا ان کو تو آسانی ہے بلاغنگ جرنی جن لوگوں نے نہیں جائن کیا پلیز وہ پچھلی ویڈیو بھی دیکھ لیں یا جس جو بلاغنگ جانتے ہیں اس میں میں نے پلی لسٹ بنا دی ہے نیچے ڈسکرپشن میں ہیں وہاں سے آپ پلی لسٹ وائز دیکھ کے یہاں تک آ سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے اپیرنس کے سیکشن میں آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے کسٹمائز کے سیکشن میں آ جانا ہے تو میں اس کے تیم کے سیکشن کے اندر میں اس کا چینج کرنا چاہتا ہوں اس کی جو لائبریری ہے یہاں سے جنریٹ میں آتے ہیں سائٹ لائبریری آپ کے لئے تھوڑا سا آسان تاکہ آپ لوگوں کو پرشانی نہ ہو وہ بلکل سٹارٹر کے لئے ہوتا ہے بلکل آسان ہوتا ہے بداؤڈ کانٹینٹ ہوتا ہے تو مجھے فیل ہوا کہ اس سائٹ کے اوپر اس طرح تو کافی آر لیڈی کانٹینٹ پڑا ہوا ہے تو آپ کو شاید ایک دفعہ مینج کرنا سائٹ مشکل ہوتا ہے تو اس کے لئے میں بہتر ہے کہ آپ کو اور آسان ترین طریقے سے کرواتا ہوں ریمووو امپورٹڈ سائٹ اب میں اس کو یہاں سے اپیرنس میں آکے جنریٹ پریس میں نے تھیم کیا ہوا ہے یہاں سے میں نے اس کو ریموو کر دی ہے اور اس کو میں یہاں پہ اوکے کار ہوں اب یہاں سے سائٹ ریموو ہو گیا باہر سے اگر آپ اس کو ریفرش کریں گے تو یہاں سے ریمووو بلکل ٹوٹلی ہو چکی ہے اب یہاں سے میں نے کیا کرنا ہے کہ میں ایسا ایک لینا چاہتا ہوں آپ کے لئے یہاں پہ تھیم جو آپ کے لئے احسان ہو جیسے یہ ہے مارکٹ عموماً یہ لوگ یوز کرتے ہیں بلکل احسان ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اس طرح کیا ہے کہ یہاں پہ اس کا سارے کا سارا ڈیٹا ہوتا ہے یہاں پہ اس کا ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے تین پوسٹ وغیرہ رائٹ سائیڈ پہ اس کا یہ آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے بس یہ سمپل ہوتی ہے پوسٹ انڈلتی جاتی ہیں تو وہ یہاں آتی جاتی ہیں اور رائٹ سائیڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آتھر وغیرہ کا ڈس کلوزر یہاں پہ لگاتے ہیں یہ آپ کو آسان ہوگا اب یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ جنریٹ بلاغ جو ہیں یہ وہ آپ نے پلگ ان کرنا ہے وہ آلیڈی ہم نے بیک ہینڈ پہ کیا ہوا ہے گیٹ سٹارٹڈ کی اوپر کلک کرنا ہے اس تیمپلیٹ کو یوز کرنے کے لئے جنریٹ پریس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو امپورٹ تیم آپشن وہ تو ہوں گی ہوں گے لیکن امپورٹ ڈیمو کانٹینٹ یہ جو کانٹینٹ ہے یہ یہاں رہے تو پھر یہ رہے گا ادھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہ رہے تو پھر اس کو آپ یہاں سے ختم کریں گے جب میں آئی انڈرسٹینڈ کر کے اس کو بگن امپورٹ کروں گا جیسے پیچھے بھی میں نے کیا ہے تو وہ آپ کا دوبارہ یہ بالکل زیرو سے سائٹ سٹارٹ ہوتی ہے یہ والا سسٹم یہاں پہ نہیں آئے گا یہ جو آ رہا ہے لیکن چونکہ آپ کو تھوڑا سا ایڈیا لینے کے لئے یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنے کوئی زیادہ کانٹینٹ نہیں ہے تین سیمپل پوسٹ ہیں اور یہاں پہ یہ ایک سائٹ پہ ریسنٹ پوسٹ ہیں اور یہ تو نئے بندے کے لئے تھوڑا یہ آسان ہے کہ کم از کم اسے اتنا پتاؤ کہ یہ یہ چیزیں میں نے ریپلیس کرنی ہے اپنی ذاتی تو اس کے لئے میں امپورٹ ڈیمو کانٹینٹ نہیں کر اگر سوری کر رہا ہوں تاکہ بندے کو یاد رہے کہ یہ یہ چیزیں میں نے کرنی ہے اگر نہیں کریں گے تو یہ بالکل ختم ہو جائے گا صرف آپ کا ایک سیمپل پیج یا سیمپل پیج سمجھے آئے گا اب بگن امپورٹ کرتے ہیں ٹھیک اب میں آپ کو اس طرح بھی کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ اور دوسری طریقے سے بھی میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہ ابھی ہو رہے کانٹینٹ سائٹ اپشن امپورٹڈ ہو چکے ہیں اور ویجٹس جو ہوتی ہیں یہ سائٹ پہ ویجٹس ہوتی ہیں یہ ڈیٹیل سے ہم نے پڑھنا ہے یہاں سے بھی ویو سائٹ کریں گے تو سائٹ آپ کی بالکل اس طرح نظر آ رہی ہے جیسے وہاں پہ دکھایا گیا تین پوسٹ نظر آ رہی ہیں لیفٹ سائٹ پہ یہ ہیلو ورڈ اور یہ اس نے کچھ خود ڈالی ہوئی ہیں رائٹ سائٹ پہ ریسنٹ پوسٹ کا ویجٹ نظر آ رہا ہے اور یہ اس طرح نظر آ رہا ہے اگر دیکھیں یہاں سے میں اگین آتا ہوں اور آپ یہاں پہ آ کے اپیرنس کے سیکشن کے اندر جنریٹ پریس میں آتے ہیں اور سائٹ لائبریری میں آ کے آپ یہاں پہ اس کو ریموو کر دیتے ہیں سائٹ کو ابھی جو ہم نے کی تھی اس کو ریموو کرنے کے بعد اگر آپ یہاں پہ نیچے آتے ہیں اسی کو دوبارہ کرتے ہیں اور گیٹ سٹارٹڈ بھی کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے امپورٹ کانٹینٹ نہیں کرتے آئی انڈسٹینڈ کر کے بگن امپورٹ کر دیتے ہیں اب بھی آپ کی سائٹ ہو جائے گی لیکن ابھی جلدی اس وجہ سے ہو گیا کہ ابھی کوئی کانٹینٹ یہاں پہ نہیں ہے تو یہ بھی بالکل صحیح ہے کہ اس طریقے سے آپ بالکل ذہنی طور پہ صفاف ہوتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے اب یہاں پہ یہ ہوگا کہ جو پوسٹ ڈیلے گی آٹومیٹک ادھر آتی جائے گی جو آپ کا یہاں پہ ریسنڈ پوسٹ ہوں گی مطلب جو ڈالتے جائیں گے ادھر پوسٹیں وہ بھی یہاں پہ دو تین شو کرتا رہے گا اور باقی بھی یہاں پہ کیٹاگریہ اور آرچیب وغیرہ بھی یہاں پہ شو کر سکتا ہے ان کو ہم اڈجسٹ کر لیں گے تو میرا خیال ہے یہ آپ کے لئے نئے بندے کے لئے زیادہ سمپل ہے اس کو سمجھنا ایک پیج ہوگا صرف یہ والا اس کو ہم پوسٹ کو اپن کرتے ہیں یہ ایک پوسٹ یہاں پہ اس نے ڈالی ہوئی ہے ڈیمو کے طور پہ اس کو ہم بیک اینڈ سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ابھی جو چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کا جو اوپر یہاں پہ ہمیں ہیڈر شو ہو رہا ہے یہ بلیک شو ہو رہا ہے اس کا کیونکہ آپ نے یہاں پہ اگر بیک سائٹ پہ دیکھیں تو جنریٹ پریس کے اندر ہم نے سائٹ لائبریری کے اندر نو تھنکس پہ کرتے ہیں اگر آپ نے ڈلیٹ نہیں کرنی پہلی دو اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اوپر بلیک آ رہا ہے بلیک آ رہا ہے اس کو ہم کس طرح آگے کلر کو چینج کر سکتے ہیں وہ الائد ہے یہاں سے ریفرش کرتے ہیں یہ دیکھنے اوپر یہ بلیک آ رہا ہے میں نے آپ کو لوگوں کا سمجھانا ہے کہ لوگوں اگر یہ اوپر بلیک ہو یا وائٹ ہو اس کو ہم کس طریقے سے خوبصورتی سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس لوگوں کے لئے آپ نے آنا ہے گوگل میں یہ ان لوگوں کے لئے جو زیادہ کینوہ میں نہیں جانتے یا نہیں سمجھنا چاہتے تو ان کے لئے یہ ہے کہ آپ فار ایگزیمپل میری سائٹ جو ہے اس کا نام ہے خورمز ڈاٹ کام تو خورمز کے لئے کے بڑا ہے اگر کوئی آپ کی نش ہوگی جیسے گیمنگ ہے تو گیمنگ کا سمبل اٹھا لیں اگر فوڈ کا ہے تو فوڈ کا سمبل اٹھا لیں تو میں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں کے اور انٹر کر دیتا ہوں ایمجز میں آتا ہوں ایمجز میں آنے کے بعد یہاں سے میں ایک کے اس طرح کا اٹھاؤں گا کہ جو اس کا بیک گراؤنڈ بلیک ہے یہ دیکھیں لوگوں بغیرہ بن رہے ہیں سارا کچھ ہے لیکن وہ سمجھنا ہے ہم نے چیز کو کہ ہم آسانی سے ایک چیز اور سمپل کس طرح کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اگر ہمارا بلیک ہے تو یہاں پہ لائٹ کلر ہوگا تو نظر آئے گا جیسے وائٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی کلر اچھے ہیں اور یہاں پہ ابھی ہمارے پاس یہ کلر آ رہا ہے کہ اگر بلیک آ رہا ہے تو ہم اس کو اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں یہاں سے اٹھاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے اس کو میں سیو کرتا ہوں سیو امیجز ٹھیک ہے اب اس کو یہاں پہ ہم جو ہے وہ یہ جو امیج ہے اس کو ہم نام دے دیتے ہیں اپنا خورمز ڈاٹ کام ٹھیک ہے نام دینا ضروری ہوتا ہے اور آپ نے کر لینا ہے لوگو انٹر کر دینا ہے اب یہ آپ کا یہاں پہ سیو ہو گیا اب یہاں پہ یہ سیو ہے اس کو آپ نے یہ جو ہمارے پاس ہے ابھی اس کو آپ نے یہاں پہ کرنا ہے remove.vg upload کے اوپر یہ میں نے بتایا ہوا ہے background remove کرنے کے لئے بڑی زبردست ہے upload image کریں اپنا image double click کریں یہاں سے یہ remove ہو جائے گا اب یہ original جو show کر رہا تھا اب یہ removed ہے اب یہاں سے آپ download کر لیں اب جب آپ نے اس کو download بھی کیا ہے تو اب یہاں پہ بھی دیکھیں اس کو میں یہاں سے delete کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے اس کو بھی نام same دینا ہے تو اس نے same نام سے delete نہیں ہونا تھا right click کریں right click کرنے کے بعد rename کریں ٹھیک ہے یہاں پہ horums.com یہاں پہ آگے آپ لکھ لیں logo ٹھیک ہے enter کریں اب یہ آپ کا اس طرح کا logo ہے جس کا background جائے وہ remove ہو چکا ہے یہاں سے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے اس کو بان کرتا ہوں dashboard میں آنا ہے اور آپ کو کل بتایا تھا کہ customize میں آپ نے آگے ابھی ہم simple setting کر رہے ہیں جو چیزیں ضروری ہیں جیسے important ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے site live نہیں کی ہوئی کیونکہ ہم صرف logo بنا رہے ہیں ابھی next میں ہم نے pages وغیرہ بھی دیکھنا ہے important کون کون سے ہیں پھر ہم نے step by step چیزوں کو one by one لے کے چلنا ہے site identity میں بتایا تھا کہ یہاں پہ آپ نے اس کا logo لگانے کے لیے ادھر کرنا ہے جیسے ہم نے پہلے لگایا ہوا تھا اس کو میں یہاں سے change logo کر رہا ہوں change logo کرنے کے لیے آپ پہلے والے بے شک یہاں سے میں نے کہا تھا کہ آپ one by one یہاں سے delete کر دیں جتنے بھی یہاں پہ آ رہے ہیں جیسے یہ پہلے کافی زیادہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ one by one یہاں سے delete کر سکتے ہیں یہ تو جو آ رہا ہے یہ تو اس کا icon آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں start والے کو delete کر دیتے ہیں تو ان کو site کے اوپر وزن نہ پڑے اس وجہ سے آپ نے یہ وہ بھی آ جاتے ہیں جو آپ یہاں پہ upload کرتے ہیں اور وہ بھی آ جاتے ہیں جن کو آپ crop کر کے لگاتے ہیں تو میں ان کو چلیں یہاں سے ایک رہنے دیتا ہوں باقی delete کر دیتا ہوں اب میں نے نیا upload کرنا ہے جو بھی ہم نے جس کا background remove کی ہے اس کو upload کرنے کے بعد double click کرنا ہے اور یہاں سے آپ کے پاس automatically یہ download ہو چکا ہے ابھی یہاں پہ بھی آپ نے یہی لکھنا ہے یہ جو آپ نے وہاں پہ دیا ہوا ہے automatically آ جائے گا تو آپ یہاں پہ add کر لیں اور یہاں پہ google کو guide کریں کہ یہ جو خورم.com website ہے یہ اس کا logo ہے ٹھیک ہے website logo یہاں پہ آپ لکھ دیں اس کو بے شک آپ یہاں سے تھوڑا سا اٹھا دیں تاکہ perfect نام رہے select کر لیں اب جب select کرنا ہے تو اب اس طرح سے select کرنا ہے کہ یہ پورے کا پورا جتنا آپ نے show کرنا ہے زیادہ جگہ بھی نہ ہو اس کو آپ یہاں پہ کر لیں اس کو آپ full ادھر کر لیں یہاں پہ select کریں crop image کریں اب crop کرنے کے بعد آپ کا یہ automatically یہاں پہ اوپر دیکھیں کتنا خوبصورت سا show ہو رہا ہے ابھی بات ختم نہیں ہوئی ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو site title ہے نا site title خورمز یہ والا یہ اس کو آپ صحیح proper لکھ لیں کہ بڑا کر لیں ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے یہاں سے hide site title کو اٹھا دینا ہے اب یہ آپ کا دیکھیں اس کے سامنے کتنا خوبصورتی سے آ گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو tag line ہے یہ وہ tag line ہے جب ہم نے wordpress کیا تھا تو اس وقت میں نے description میں بھی لکھاتا تو اس نے وہاں سے اٹھا کے ادھر بھی ڈال دیا ہے اس کی اوپر میں نے یہاں پہ لکھنا ہے the name of trust یا name of trust جو آپ کا tag ہوگا یا آپ کا جو client ہوگا ان کا جو tag ہوگا name of trust یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ ادھر اوپر ساتھ اس کے show ہونا چاہیے اب میں ایک منٹ اس کو ذرا hide کرتا ہوں پھر again کرتا ہوں ٹھیک ابھی یہاں پہ یہ show نہیں کر رہا اس کو یہاں پہ اس کے ساتھ name of trust کو tag line کے اندر show ہونا چاہیے icon icon تو ہمارے پاس ہے ابھی اس کو میں publish کرتا ہوں publish کرنے کے بعد یہ کسی وقت کر جاتا ہے کسی وقت وہ بار بار editing کرنے کے بعد glitch آجتا ہے دیکھیں یہاں پہ اگر خورمز کو ہی لے نا تو خورمز بہت خوبصورتی سے یہاں پہ آ چکا ہے تو tag line جو ہوتی ہے یہ والی tag line یہ نیچے ادھر show ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ابھی جو ہے وہ میں ایک دفعہ دوبارہ try کرتا ہوں اس کو publish کرتے ہیں پھر اس کو ہٹا کے جو ہے نا ہم publish کرتے ہیں تو می بھی یہاں پہ نیچے show ہوتی ہے جیسے یہاں پہ میرے پاس site میں آپ کو دکھاتا ہوں غذیبوں کا جیسے یہ show ہو رہا ہے نا تو یہ اس کے اندر ہوتا ہے لیکن کسی وقت سے یہاں پہ کوئی glitch ہے یا کچھ ہے تو یہ show نہیں کر رہا تو اس طریقے سے simple بھی آپ اپنا logo بنا کے اس کو یہاں پہ بہ آسانی adjust کر سکتے ہیں adjust کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ آپ کا یہ نام تھا ادھر آپ نے change کی آپ کے client کا جو بھی site کا نام ہے اس کا brand کا نام ہے وہ لکھ سکتے ہیں tag line نیچے دے سکتے ہیں آپ یہاں پہ اس کو نیچے جا کے دیکھیں یہ بھی میں نے کل site icon بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ اوپر والا یہ والا site icon لگا سکتے ہیں اس کے لئے آپ پچھلی ویڈیو میری دیکھ سکتے ہیں تو دونوں طریقوں سے اگر آپ creative کریں گے تو آپ canva سے کریں گے لیکن اس میں جو بنانے والا point صرف نہیں تھا لگانے والا بھی تھا آپ کو یاد ہوگا کہ space کا مسئلہ آ رہا تھا بڑا چھوٹا لوگو بہت بڑا نظر آ رہا تھا چھوٹا نہیں آ رہا تھا یہ عموما لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے secondly یہ بتایا کہ اگر آپ زیادہ چکر میں نہیں پڑھنا چاہتے تو main brand کا first name یا کوئی جو آپ کا icon symbol gaming کا food وغیرہ کا electronics کا کچھ بھی symbol ہو اس کا background remove کر کے یہاں پہ لگا دیں اور جو آپ کا site title ہے اور tag line ہے یہ یہاں پہ show کر دیں تو آپ کا بڑا خوبصورتی سے site کا جو ہے وہ setup ہو جاتا ہے site identity کے طور پہ یہ تھی آج کی ویڈیو digital marketing اردو چینل کو subscribe کیجئے گا اگر آپ کو چینل فائدہ دے تو please یہ subscribe کر کے لوگوں سے بھی share کیجئے گا خصوصاً ان کے ساتھ جو pay نہیں کر سکتے کیونکہ میں اپنا اس مشکل وقت میں country کے paid course overall سب کچھ میں یہاں پہ free میں سکھا رہا ہوں اللہ آپ کامی ہیں ناصر ملتے ہیں اگری ویڈیو میں اللہ حافظ